جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے پاکستان پر موسمیاتی تبدیلیوں کے خطرات اور بھی زیادہ مندلانے لگے ہیں اور ماہرین ہیں بار بار خبردار کیے جا رہے ہیں لیکن موسمیاتی تبدیلیوں کے خطرات سے نمٹا کیسے جائے عام شہری سوچتے رہ جاتے ہیں لیکن کوم سیٹس کے سٹورنٹ نے ایک کارنامہ ضرور انجام دے دیا ہے آج کے دور میں کاربن فوٹ پرنٹ کی ہم بات کرتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں کہ یہ نہ کریں ورنہ موسمیاتی تبدیلیوں کی زد میں آئیں گے ایسے نہ کریں ایسے اقدامات نہ کریں درخت لگائیں ہم بجلی جتنی زیادہ استعمال کرتے ہیں اس کا بھی اثر ہمارے ماحول پر پڑتا ہے اب بجلی ہر کوئی زیادہ بجلی اگر استعمال کرے گا تو زیادہ بل بھی آئیں گے لیکن موسمیاتی تبدیلیوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے ماحول دوست پروجیک کوم سیٹس کے سٹورنٹس لے کر آئے ہیں پروجیک کیا ہے تو ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا میرا نام آترا آمیر ہے آترا آپ بہت ہی میں دیکھ رہی تھی کہ پروجیک آپ لوگ کو ہی لے کر آئے ہیں اور پروجیک سرسپس قدم ہے نا تو یہ سرسپس قدم کیا ہے کیا ہمارے پیروں میں کوئی پودے ہو گئیں گے کیا درختوں کیا ہے مطلب کیا ہے پیروں میں پتے بانھ کے چلنا کیا کرنا کیا ہے ہمارا پروجیک جو سرسپس قدم ہے وہ بیسکلی یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کے چلنے سے آپ اپنی انرجی الیکٹرک سٹی خود پروڈیوز کر سکتے ہیں تو ہم نے ایک ایسا پروجیک بنایا ہے جس کے اندر پیزو سنسرز ہیں جس کو پریشر سنسرز بھی کہتے ہیں جس کے اوپر چلنے سے وہ آپ کا پریشر ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں اور پھر وہ وولٹیج جو ہیں وہ بیٹری تک جاتی ہے اور پھر وہ سٹور ہو کر آپ اس کو یوٹلائز کر سکتے ہیں اپنے گھروں میں یا اپنی مارکٹ پلیس میں یا جہاں بھی آپ اس کو لگاتے ہیں تو یہ ہمارا بیسک آئیڈیا تھا ہم جب اس کو بنا رہے تھے واکبل سٹیز میں تو ہمارا سب سے مین فوکس ہمارے انسٹرکٹرز کا یہ تھا کہ زیادہ لوگوں کو گاڑیوں کے اوپر ڈیپینڈ نہ ہونا پڑے کلائمٹ چینج ہے پیپل نیڈ ٹو واک ہر چیز چلنے کی دوری پہ ہو یا بس لوگوں کو چلانا ہے تو جب لوگ جب چلیں گے تو ہم اس کو دینا چاہتے تھے کہ وہ کچھ اس طرح کا بھی ہو کہ آپ واپس پاکستان کو یا اپنے شہر کو یا اپنے ایڈیا کو کچھ واپس بھی دیں that is when we came up with this idea کہ یہ embed بھی ہو آپ کے عام روٹین میں آپ کو ڈسٹرپ بھی نہ کرو لیکن آپ کے عام چلنے سے ہی آپ کوئی اچھی چیز واپس پروڈیوز کریں شکر ہے یہ نہیں کہا کہ اممہ بہت زیادہ بل پر شور کرتی تھی تو ہم نے سوچا کوئی ایڈیا لے کر آئیں کہ جس سے بجلی پیدا ہونا شروع ہو جائے آپ کا کیا نام ہے میرے نام مدسر ہے مدسر کیسے یہ بجلی پروڈیوز کریں گے مطلب میں دیکھ رہی ہوں تھوڑا سا گریدر ہو جائے یہ کچھ انہوں نے بنایا ہوا ہے اور ان کا کہنا ہے اس پر چلیں گے تو بجلی پیدا ہوگی اس پر چلنے سے کیسے بجلی پیدا ہونی اور کیا ہم چلا سکتے ہیں دیکھیں جی آپ کو جو پینل دکھ رہا ہے اس کے نیچے فوم کے نیچے جو نا پیزو سنسر لگے میں ساتھ سات آپ بتاتے جائیں ساتھ سات وہ دکھاتی جاتی ہیں جی جس طرح آترا نے آپ کو بتایا کہ پیزو سنسر جو ہیں وہ پیزو سنسر جو ہیں وہ پریشر ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اور اس سے وولٹیج ایک جنریٹ ہوتی ہے تو ہم نے انہی پیزو سنسر کو ایک ساتھ ایک موڈل بنایا اور اسی میں جتنے زیادہ پیزو سنسر لگائیں گے اتنی زیادہ وولٹیج جنریٹ ہو گی اور وہ دیپینٹ کرتے آپ کی جتنے فوٹسٹیپ اور پریشر جتنا اس پر پڑتے ہیں تو وہ پریشر کنورٹ ہوتا ہے آپ کی ایک وولٹیج میں اس کو ہم سٹور کرتے ہیں اس کو پھر ریوز ہو سکتے ہیں جس طرح ہم میکنیکل مین سے ہم ایکٹرسٹیٹی پروڈیوز کریں اسی طرح جس طرح ہم پاکستان میں میکنیکل میں استعمال کرتے ہیں لیکن یہ پروسس جو ہے وہ میکنیکل میں کنورٹ کرتے ہیں اس میں تقریباً کتنے آپ لوگ گونے لگائے ہیں یہ کتنے نو ہے نا اس میں کتنی ویجلی پروڈیس ہو رہی ہے اس میں ایک جو چھوٹی سی بیٹری ہوتی بارہ وولٹ کی بیٹری جو ہم یو پیس کے حساب سے بھی یوز کرتے ہیں وہ تقریباً آٹھ سے نو گھنٹے میں چارج ہو سکتے ہیں اگر ہم کسی کیفے میں لگاتے ہیں کسی ہائی وولٹ جہاں پہ ہائی فوٹ ٹریفک ہے وہاں پہ اس کو لگاتے ہیں تو آٹھ سے نو گھنٹے میں ایزیلی وہ بیٹری چارج ہو سکتی ہے اس کو ہم بعد میں ریوز کر سکتے ہیں جیسے تین سے چار فون جو ہیں اس بیٹری سے چارج ہو سکتے ہیں تین سے چار فون اب گھر میں تو گرمیاں ہیں لوگ پنکھا چلائیں گے کسی نے ٹیوب لائٹ چلانی ہے تو اس پہ کیا چل سکتا ہے تو ہم اس کو ابھی اپگریٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں گرین اپنڈ ڈیولپنٹ کی طرف سے ہمیں گرانٹ میں لی تھی تو ہم اسی فیز میں ہیں کہ اس کو اپگریٹ کرنا چاہ رہے ہیں ہم اسی پیزو سنسرز کو ایک اچھے فورمیٹ میں لکھانا چاہ رہے ہیں اس کے میکنزم چینج کرنا چاہ رہے ہیں جسے افیشنسی بڑھے گی اور کس بڑھے دیکشن ہوگی بہت ہی اچھا پروجیکٹ ہے مزید یہ بتائیں کہ اس کو آگے آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں مطلب کتنا زیادہ ہیلپپول ہے ہم سولر انیلجی کی بات کرتے ہیں ہم ویڈ انیلجی کی بات کرتے ہیں ہمارے پاس ہوا بھی اچھی ہے پاکستان کے ایسے بہت سے علاقے ہیں اور ہمارے پاس جو شمسی طوانائی وہ تو ماشاء اللہ بہت ہی وافر مقدار میں ہے تو یہ ان دونوں کے مقابلے میں کتنی زیادہ ہیلپپول ہے دیکھیں جو آپ سولر پینلز کی بات کرنے وہ ایک سولر انیلجی کو یوز کرتا ہے اگر ہم اس کو انڈور لاکھے رکھیں تو وہ کام نہیں کرے گا تو یہ چیز بیسیلی اسی چیز پہ ہے کہ انڈور ایکٹیویٹی جو ہے اسی سے ہم ایکٹیویٹی کرنے تاکہ ہمیں باہر ایکسٹرنل سورسز وہ نہ یوز کرنے پڑے تو اب اس کو باہر بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو اندر بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن سولر پینلز میں دیفرنس یہ ہے اس کو اندر یوز نہیں کر سکتے کیا جس طرح سے جم ہے لوگ اس میں یوز کرتے ہیں ٹویڈ میل یوز کرتے ہیں تو اس میں بھی پھر یہ بطلب بڑا ایک اچھا ہو سکتے ہیں اس میں ٹویڈ میل میں جس طرح باہر کی ملکوں میں ایسے سائیکلز ہیں ہائیبریڈ ہیں ٹھیک ہیں جب آپ سائیکلز پیڈل مارتے ہو تو اس کی بیٹری آلیڈی سٹور ہوتی جاتی ہے جس طرح ہم یہاں پر چلتے ہیں تو بیٹری سٹور ہو رہی ہے اسی طرح وہاں پر پیڈل کی طرف سے میکینیکل انرجی الیکٹریٹریکل انرجی میں سٹور ہوتی ہے تو اسی طرح ہمارے پاس کافی سارے اور آگے پروجیکٹس ہیں جن کو ہمیں فنڈس چاہیے اور ہم اس پر کام کر سکتے ہیں تو گورنمنٹ سے ہماری یہی التجا ہے کہ ہمیں اگر فنڈس دیتے ہیں اور ہمارے جیسے کافی سارے سٹوڈنٹس ہیں جو کہ ویلنگلی سسٹینیبیلٹی کے راہ پر بہت سارا کام کر سکتے ہیں تو ہم ریڈی ہیں اس پروجیکٹ کو بنانے میں کتنا عرصہ لگا آپ کو ہمارا یہ پروگرام سٹارٹ ہوا تھا رمضان سے تو ہمارے کچھ ورکشاپ ہوئے اس حوالے سے ایڈوٹائزمنٹ کے حوالے سے بزنس کے حوالے سے تو ہمیں ٹوٹیلی تقریباً کوئی مہینہ ڈیڑھ مہینہ لگا ہوگے مہینے سے ڈیڑھ مہینے میں اور اتنا اچھا پروجیکٹ بنایا ہے اور یہ پروجیکٹ یقیناً اگر ایرپورٹس پہ سکول میں تعلیمی ادارے ہیں کئی ایسی جوگوں پر لگایا جاتا ہے تو ایک وہ ٹینشن ختم ہو جائے گی ہم پنکھا چلائیں گے ہمارا اتنا بھی لا جائے گا اور آج کل بل دیکھ کر ہر ایک کا یا تو بلیڈ پریشر اوپر جا رہا ہوتا ہے یا بہت دیچے جا رہا ہوتا ہے یعنی ایسی ایکٹیوٹیز کو کم سے کم کریں جن میں موسمیاتی تبدیلیوں میں آپ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں اور موسمیاتی تبدیلیاں پھر ہم پر اثر انداز ہو رہی ہیں تو یقیناً آج کی دور میں یہ ایک بہت زیادہ قابل تاریف اور سراہ جانے والا پروجیکٹ ہے